دکشرپور و مدیریلوی بلاسپور میں کمرشل انسپیکٹر کے پت پر پدست ونیتا سہانی کی پانسی کی ہندی پر لڑک تلاش کے معاملے میں پولیس اب تک پوس ماتم رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے میں اس معاملے کو پاریوارک لڑائی کے اینگل اور ورش چدکاریوں کی دباو سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے معاملے کی جانکاری دیتے ہیں اوہن اگر پولیس عدیق شکوٹوالی نے بتائے کہ کچھ دنوں پہلے ریلوی کے کمرشل انسپیکٹر کے پت پر پدست ونیتا سہانی کی پانسی کی پانسی کی پھندے پر لٹکتی ہوئی لاش ملی تھی اس کے بعد لگتار معاملے میں پولیس جانچ میں لگی ہے وہیں عمرتہ کی آٹھ سال کی بٹیا نے پولیس کو جانکاری دی ہے کہ امرتہ اور اس کے پتی کی بیچ بیواج چل رہا تھا وہیں اسی اوچھا دیکاریوں کے دباو سے بھی جوڑ کر جانچ میں لائیا گیا ہے بہرحال پولیس اب تک کو اسمارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہی جس کے بعد اب آگے کی کاروائی کی جائے گی توروہ اتھانا چھتر میں ایک مہلا جو کی ریلویس میں کمرشیل انسپیکٹر تھی اس کی مرگ انٹمیشن پولیس کو پراغت ہوتی ہے اس پر سے پولیس دوارہ تدکال موقعے میں گھٹنا ستن میں پہنچ کے ندکشن کیا جاتا ہے اور تارمبک طور پر لڑکی کا سوسائیڈل ماملہ لگ رہا تھا چونکہ وہ فاسی کے فندے میں لڑکی ہوئے ملے تھی اس پر سے پولیس دوارہ مر قائم کر کے مر پانچ نامہ کی کاروائی بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پی ایم بھی کیا گیا ہے ابھی پی ایم رپورٹ اپرابت ہے رپورٹ ملنے کے بعد مردیو کا کارن سپشت ہوگا یہ سبھی تتھیوں پہ ابھی پولیس ٹیم کی جانت جاری ہے سبھی تتھیوں مائکے پکس، اسورال پکس اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاچ اور کثل لینے کے بعد ایک نشکرش میں آیا جا سکے گئے پتی کہاں ہے اور کس طرح سے پتی سباتے سکے ہیں پتی اور پتنی ایک ساتھ گھر پی رہتے تھے اور ان کی ایک آٹھ وش کی بیٹی بھی تھی اور یہ دونوں ساتھی میں رہتے تھے اور اسی جد کچھ سمیں پہلے کچھ ویواد کی بھی ایک سوچنا آئی تھی اس پہلو پہ بھی پولیس کی جان چلے گی بلاس پوری سیمیت پارٹ لے کی رپورٹ